کورونا سنکٹ کے بیچ راحت کی بات یہ ہے کہ یو پی میں ریکاوری ریٹ قریب بیانوے پرتیشت ہو گیا ہے لیکن آفت ابھی بھی ٹلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی دراصل بلیا سے بزنور تک کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں پچھلے ایک سے ڈیڑھ مہینوں میں درجنوں موت ریکارڈ کی گئی ہے اور اب تو خود سرکار بھی مان رہی ہے کہ 28,000 سے زیادہ گاؤں کی حالت نازک ہے سرکار کی مانے تو 17 مائی تک 8,124 ریپیڈ ریسپونس ٹیم نے 89,512 گاؤں کا دورہ کیا اس دوران 18,000,18,000 لوگوں کی جان گئی اور ان میں سے 28,742 گاؤں میں کوویڈ کے لحاظ سے خطرناک استثیتی ملی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ یوپی میں ریکاری ریٹ 92 فیزدی تک پہنچ چکا ہے لیکن کچھ زلوں میں ابھی بھی ٹینشن خط نہیں ہوئی ہے یوپی کے الگ الگ زلوں میں جس طرح سے کرونا کے مریض سامنے آ رہے ہیں اس سے حالات ابھی پوری طرح سے کنٹرول نہیں ہوئے ہیں لگ بھگ 28,000 سے زیادہ گاؤں میں کرونا کی دہشت ابھی بھی برقرار ہے حالانکہ سرکار کا دعویٰ یہ ہے کہ بہت جلد کرونا مہاماری پر قابو پا لے جائے گا لیکن جس طرح سے موت کے آکڑے دیش کے سامنے آ رہے ہیں وہ آکڑے واقعی دل کو دہلا دینے والے ہیں دیش بھر میں ویکس نیشن کا بھیان بھی جاری ہے لیکن باوجود اس کے موت کا جو آکڑا ہے موت کا جو گراف ہے اس میں لگاتار اضافہ ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے جو دیش واسیوں کے سامنے ایک چنتہ کا سبب ہے دیش دنیا کی خبروں کے لیے این بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں